مولا پہنچ میں امام سے روایت ہے بلکل اسی لب و لہجے اور انہی الفاظ کے ساتھ مولا جھٹے امام سے بھی بیان ہوئی ہے اور میرے اپنے خیال ہے کہ دونوں اصول کافی کی پہلی جلد کے اندر آ رہی ہیں جو موضوع اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے خدا نمتہار نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمایا فرمایا کہ اگر کسی بندے نے میری خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دی تو کیا ہوگا ایک میری خواہش ہے مثلا میں بندہ ہوں میری خواہش ہے اور مجھے پتا ہے کہ ایک رب کی خواہش ہے ایک دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی خواہش کو اتنا خدا کی خواہش میں دبو دیتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی تو خیر سیپریٹ خواہش ہوتی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ختم میری کوئی رضا ہے ہی نہیں جو بھی رضا ہے کس کی ہے تیری ختم میری رضائی نہیں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ تو عصاد ہے اگلا سٹیج کیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ختم ہو گیا اللہ بھی راضی وہ بھی راضی ہو گیا اللہ ان سے راضی ہوا وہ بھی خدا سے راضی ہوئے یہ جو وہ بھی خدا سے راضی ہوئے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی خدا سے راضی ہوئے یعنی انہوں نے اپنی رضائیت کو خدا کی رضائیت میں پگھلا دیا انہوں نے کہا بھائی ہماری سیپرٹ آئیڈنٹیٹی نہیں ہے جیسے کہ شہید صدر نے امام خمینی کیلئے کہا تھا زوبو فی الخمینی کما غابا ہوا فی الاسلام تم خبینی میں ایسے میلٹ ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام میں میلٹ ہو گئے ہیں یہ جو ٹاپک ہے میلٹ ہو جانا اس کو زوب کہتے ہیں یعنی سٹیل کو جب ہم پگلاتے ہیں تو اس عمل کو زوب کہتے ہیں کہ یہ جو پگلاتے ہیں ہم کسی دھات کو اس کو کہتے ہیں زوب جو زوب ہوتا ہے تو یہ مکس ہونے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اس میں آپ کچھ اس میں امپیورٹیز باہر نکل آتی ہیں امپیورٹیز علیدہ ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب لوہی کو پگلائیں گے آپ کور کو تو پھر کیسے آپ اس سے سٹیل بنا لیتے ہیں بعدوقات امپیورٹیز کو نکال نکال کر تو فرمایا خمینی اسلام میں پگھل چکے ہیں تم خمینی میں پگھل جاؤ یہ کس نے کہا آم آدمی نہیں کہا شہید صدر نے کہا ایک آدمی اپنی سیپریٹ ایڈنٹیٹی کا خاتمہ کر لے اور کہے کہ بھائی میں نہیں ہوں جو ہے وہ خدای ہے اور یہ خواہش کو مارنے سے شروع ہوتا ہے پہلا سٹیج کیا ہے پہلا سٹیج یہ ہے جو خدا اندرمتال نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے اس کا مطلب ہے یہ آخری سٹیج کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں آخری سٹیج میں تو اس کی خواہش رہتی نہیں ہے بندے کی یہ فیدے سٹیجیوں کی بات ہو رہی ہے جب بندے کی اپنی ایک سیپریٹ خواہش ہے اور وہ اپنی خواہش کو مار دیتا ہے کس کے سامنے خدا کی خواہش کے سامنے ٹو پلس ٹو فور کرتے ہیں آج رات میں ساؤں صبح کو اٹھوں بھئی میرا تو بہت دیر تک سونے کا دل چاہ رہا ہے لیکن خدا کی ایک خواہش ہے کہ میں کچھ اور کروں میرا تو دل یہی کپڑے پہننے کا دل چاہ رہا ہے خدا کی کچھ اور خواہش ہے اگر میں نے اپنی خواہش کو مار دیا خدا کی خواہش کے سامنے تو کیا ہوگا خدا حضرت نے وہاں پہ پانچ قسمیں کھائیں ہیں میرے خیال میں پانچ قسمیں کھائیں جو مجھے یاد ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَكِبْرِيَائِ وَعَذَمَتِي چار پانچ قسمیں کھا کر میری جلال کی قسم میری عزت کی قسم میری کِبْرِيَائِ کی قسم اور ان سب قسموں کو کھانے کے بعد کہتا ہے اس کی زندگی کا زامن میں ہوں گا اس کی دکھ درد کا زامن میں ہوں گا بھول جائے پھر یاد آخر تک لاکر تو ایک ایسا جملہ کہا کہ انسان خوش اڑا بیٹھے جیسے کہتا ہے یہ کہا دنیا میں کوئی بھی تجارت کرے گا اس کا حصہ میں رکھوں گا دنیا میں کسی کو بھی کوئی فائدہ ملنا ہوا اس کا حصہ میں محفوظ رکھوں گا اس کو محروم نہیں ہونے دوں گا اس کا حصہ ہر چیز میں ہوگا یہ خدا کے وعدے ہیں کس بات پر سن کے دیکھو کنٹرول دکھاؤ اپنی ہوا و حوث کو کنٹرول کرو یہ پورا دین کنٹرول پر بنا ہوا ہے جتنا جو لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی یہ واجب ہے یا حرام بھئی آپ واجب اور حرام پر دین نہیں بنا ہوا ہے دین اس پر بنا ہوا ہے کہ ایک میری خواہش ہے ایک خدا کی خواہش ہے کس کی چلنی چاہیے چاہے وہ واجب سے ہو چاہے وہ مباہ سے ہو چاہے وہ مصطحب سے ہو کسی بھی طریقہ سے ہو یہ بتاؤ خواہش کس کی چلنی چاہیے اس میں کیوں لڑا ہے اس میں لڑکے کس سے جیت ہوگی اب یہ جو جملات ہوتے ہیں میں اس کو اس طرح پر ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک وارننگ کے ساتھ کچھ حدیث کچھ سیاہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے میری خواہش کو اہمیت نہیں دی تو کیا ہوگا یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے میری خواہش کو اہمیت نہیں دی تو کیا ہوگا عیزان محترم بس یہ سمجھ دیتے بہت برا ہوگا بہت برا ہوگا کیوں فرماتا ہے ساری زندگی بھی دوڑتا رہے گا ملے گا کچھ نہیں ہر ایک کے سامنے ضلیل کروں گا اور اس کو ذلت کے لباس میں مطلع کرتا ہوں گا اور یہ نتائج خاص کر اس شخص کے لیے ہیں جو خدا کی خواہش کو ریجیٹ کرے اور ایک اور مسئیبت بھی کرے ایروجنس بھی دکھایا دے نہیں مانتا اکڑے بھی تو خدا کہتا ہے یہ میری ردہ ہے کی بریائی میری ردہ ہے کسی نے میرے سامنے اکڑنے کا ارادہ کیسے کیا فرمایا ضلیل کر دوں گا ہر ایک کے دروازے پہ لاکے کھڑا کر دوں گا ضلیل کر کے اور اس بندے کیلئے کیا کہتا ہے اس بندے کیلئے کہتا ہے کہ تو نے اپنی خواہش کو مار لیا میری خواہش کے سامنے تیری زندگی کا زامن میں ہوں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے عزیز آنے ہوتا ہمیں کسی کی کمی کا ان وعدوں کے بعد کوئی کمی کا اچھا چلو ان وعدوں پر عمل کرنے میں موت آگئی گھاٹے کا سودا زیادہ زیادہ کیا ہوگا موت آئی گی نا گھاٹے کا سودا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا فقیر ہو جائیں گے اور کیا ہوگا ابھی اگر واقعہ نا میرا اور آپ کا دماغ کام کر رہا ہو تو بھائی کیا ہونا ہے زیادہ سے زیادہ موت آئی گی زیادہ زیادہ فقیر ہو جائیں گے زیادہ زیادہ کیا ہوگا چار لوگ گالیاں بکیں گے اس زیادہ کیا ہوگا یہی ہوگا نا معاشر میں بے عزت ہو جائیں گے جو لوگوں کے سامنے جو بے عزت ترین مخلوق ہے وہ بے عزت کرے گی یہ ہوگا اس زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا بے عزت کر لیں گے جیلوں میں ڈال لیں گے فقیر بنا دیں گے جان سے مار دیں گے اور کیا کریں گے اللہ کی دیوی عزت سے کچھ کم کر لیں گے تو کیوں ڈر رہے ہیں کیوں اپنی خواہشات کے اوپر اتنی اپنا وقت زیادہ کر رہے ہیں ہم لوگ البتہ الحمدللہ رب العلہ نے پروردگاہ نے ہدایت نصیب فرمائی یہ زیادہ لوگ مشکل میں نہیں ہیں اس میں لیکن میں عرض کروں گا کسی جگہ پہ ہار رہے ہیں اپنی خواہشات سے کیوں ہار رہے ہیں اپنی زندگی سے کم کھیل رہے ہیں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تو عزت سے محترم اب آخر میں کیا کریں بھائی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھو کوئی پہلے دن تو پی ایش ڈی نہیں کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کام کر رہا آپ اپنی زندگی میں جا کر دیکھیں وہ پہلا چھوٹا قدم جو آج رات آپ اٹھا سکتے ہیں خدا کی سمت وہ کیا ہے دیکھئے نسخہ یہاں پہ عرض کر رہا آپ کی خدمت ہے آج رات دیکھئے گا آج رات ابھی اٹھنے سے پہلے یہ سوچیں آج رات اگر مجھے خدا کی سمت بڑھنا ہے اپنے اندر کونسی ایک پوزیٹیو چینج میں لاسکتا ہوں وہ کیا ہے ایک ایک قدم اٹھا ایک ایک قدم اٹھا خدا کی طرف بڑھو ایک قدم اٹھا منجاب الحسنت فلہو اشرو امسا دیہا جو ایک نیکی کرے گا خدا دس سے اس کی جزا دے گا ایک قدم اٹھا دو جملے بڑا مشہور ہیں کہتے ہیں دو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بس خدا تک پہلا نفس پر دوسرا خدا کے ساتھ دو قدم چاہیے پہلا نفس پر اور دوسرا قدم خدا کے ساتھ آگیا نفس پر قدم کیا ہے وہی قوائشہ اس پر قدم اٹھا ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا ایک عارف نے درس دینا تھا بڑا مجمع جمع ہو گیا ان کے آنے سے پہلی لوگ جمع ہو گئے ایک آدمی کھڑا ہو گا اس نے کہا کہ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے محمد اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہوا ایک قدم آ گیا جائے اس نے کہا اس کے بعد ان عارف کو کہا گیا کہ اب آپ درس فرمائیے کوئی تشریف لائے انہوں نے خدبہ دیا اور یہ ساری باتیں درس دین لگے تو کیا نہیں ہے بھئی دیکھو عملی بات یہ ہے کہ اس بندے خدا نے جو کچھ میں نے کہنا تھا اور جو کچھ دین نے تمہیں سکھانا تھا وہ سب سکھا دیا کیا سکھایا ہے اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آ گیا جائے ایک قدم آ گیا چونکہ اگر تم نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آ گیا جائے تو دوسرا قدم تو خدا کی طرف ہے بس ایک قدم اٹھا دین پیچیدہ نہیں ہے یہ دین بہت خالص ہے بہت آسان اس میں کوئی پیچید کی نہیں ہے اس دین میں سادگی ہے اس دین میں انسانوں کے لئے آسانی ہے ہم بس اس معنویت کو اگر در کر لیں کہ کس طرح خدا آسانی جاتا ہے کس طرح کہانے کے جاتا ہے کام آسان ہے کام مشکل نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے مثلا میں میں دس بارہ سال کن میں رہا ہر ایک کے لئے ضروری چھوٹی دس بارہ سال کن میں رہا یہی زندگی گزارتے ہوئے سارے کام ہو سکتے ہیں جو آپ ہمیں زندگی گزار رہے ہیں اس کو ایک طریقہ سے گزار رہے ہیں اور وہ کیا طریقہ ہے ہوا و حویس کو اپنی خدا کے سامنے ترجیمہ بس آپ ہمیں کامیاب ہوئے ہیں موسیقی